جیسی خبروں سے لوگ نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے پکڑ کے لے جائیں گے اور گناہ گاروں کو مارتے بھی لے جائیں گے محشر کے اندر ساتھ ہوں گے اسی طرح آخرت میں ہوں گے آخرت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں فرشتے دونوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ کام ہم نے کرنا چاہیے اس لئے کہ آگے انشاءاللہ فرشتے کس کے لئے اترتے ہیں ان کا اترنا ان کا کسی کی باس آنا باعث رحمت اور بھرکت ہے یاد رکھی اور ان کے پاس جو چیز چلتی ہے جس وجہ سے دوستی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہے عامال جن سے ہمارا سب سے کم تعلق ہے اچھے عامال جسے کہیں جس سے سب سے کم ہمارا تعلق ہوتا ہے تو یہ اچھے عامال کی بنیاد پر تو قبر میں آ جاتے ہیں قائمت میں آئیں گے محشر میں آئیں گے جنت میں ہوں گے آخرت میں جہنم میں ہوں گے سب جاؤں اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے جو اچھائی اور خیر کے لئے وہ کرتے ہیں جو نیک عامال کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے بددعا کرتے ہیں لانت بھیجتے ہیں برائی کی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگ کے لئے جو نیک عامال نہیں کرتے یاد رکھیے اور ہم دیکھتے ہیں میں نے اسے شروع میں کہا ہم شیعاتین سے بہت ڈرتے ہیں جنہوں کا تذکرہ ہو تو کپ کپ ہی چھوڑ جاتی ہے رات میں آگر گاڑی پہ جارا تو ڈرتے تو میرے سالچلس بابا جنہوں کا معاملہ آگیا آج وہ ہوتا ہے فرشتوں کے تذکرے پہ کبھی وہ نہیں تھا سوائے تھوڑا بہت ڈر ملک الموت سے لگ جاتا ہے باقی لوگوں تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ ان سے دوستی ہونا چاہیے اور جو چیز ان کو پسنے حملی بھی کرنا چاہیے چونکہ اللہ کی بہت مخرب ہوتے ہیں بہت مخرب اور خاص طور سے عرش کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں عرش کے فرشتے جو سب سے نزدیک ہے وہ مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں مومنوں کو اچھے عامال جو انسان کرتا ہے دین پر چلتا ہے استغفار اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتی نزد تغفار کس کو ہوں گا کہ عرش کے حاملین فرشتے جو اٹھائے وہ کسی کے لئے استغفار کرے سب سے خرید ہوں ایسے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے ضرورت ہے وہ تو ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے لیکن اس نے ان کو رکھا ہے ان کی باتوں کو ان کی وسیلوں کو خبول بھی کرتا ہے ان فرشتوں کے روز خیامتی وسیلہ بھی بنیں گے لہذا عرش کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور دنیا میں جو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے در سے نہیں ہوتا وہ کہاں سے آتے ہیں آرڈرز اوپر سے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیک عامل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا طرح کہتا ہے جبرائیل کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل اسلام کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس نے مجھے حکم دیا میں اس سے محبت کروں تم سب بھی ان سے محبت کرو اور فرشتے دنیا میں آکے اس انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں محبتیں دال کے چلے جاتے ہیں تو اچھے عامال وجہ بنتے ہیں محبت دنیا ملنے کی اور اس کے لئے فرشتوں کے ذریعے وہ چیز ترانسفر ہوتی ہے نام عامال بھی ان چیز فرشتوں کے ذریعے جاتا ہے تو ہمیں اگر ان فرشتوں سے تعلقات قائم کرنا ہے اچھے اچھے عامال کرنا ہے تو یہ برکت کے فرشتے رحمت کے فرشتے اچھے اچھے خیالات بھی دالتے ہیں یہ فرشتے اور باقی تمام مرحلوں میں استغفار کرتے ہیں مومینوں کے لئے فرشتے ویلکم بھی کرتے ہیں آپ کو پتائے جو انسان نیک ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لئے خوبصورت فرشتے آتے ہیں نکالنے کے بعد اسے ایک بہترین خوشبدار ریشم کس میں لپیٹتے ہیں پہلے آسمان کے طرف لے جاتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے اس خوشبوں کی مہک ایسی پھیل جاتی ہے اس کفن کی کہ پہلے آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں اور دوسرے آسمان میں الویدہ کر کے واپس آ جاتے ہیں جس کو عام زبان میں کہوں گا پہچان ہو تو ایسی پہچان ہو تو ایسی کہ پہلے آسمان کے فرشتے انتظار کرے اور وہ وہاں سے چل کے دوسرے تک جائے دوسرے آسمان کے فرشتے ویلکم کرے دوسرے سے تیسرے پر چھوڑ کر جائے ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں اگر ایرپورٹ پہ دو تین لوگ چھوڑنا ہے تو کتی خوشی ہوتی میں چھوڑنے دو تین لوگ آئے پھر تو کسی کو ایک بھی چھوڑنے نہیں آتا پاپس جا جا رہا تو جا اپنے ملک چلدہ جلی خوشی ہوتی ہے اس اور چار پانچ دس لوگ آگے تو بہت اہم آدمی دیکھ رہا ہے کتے لوگ جمع ہو گئے اس کے لئے پہلے آسمان کے فرشتے ویلکم کے لئے کھڑے ساتھ مل کر سیکنڈ آسمان تک جا رہے کیا پہچان تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پہچان ہو تو پھر ایسی کہ مرنے کے بعد فرشتے انتظار کرے گی خوشی وہ آگئی اچھا انسان مرائے ویلکم ہو ایک سے آسمان دوسرے آسمان تک کوئی چھوڑنے آئے تو بہرحال یہ فرشتے صرف انہی سے دوستی کرتے ہیں جو نیک عامال کرتے ہیں اور جب انسان برے عامال کرتا ہے بدعامالیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے معاصیت کے کام کرتا ہے تو شیعاتین پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بے برکتی ہے نا رحمت کی کمی اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی چونکہ ظاہر سے فرشتے اس کے لئے دعا نہیں کریں گے تو یہ بڑی اہم بات ہے انشاءاللہ جسا آگے آنے والے درس میں فرشتوں کی دعا اور بدعا کا مستحق ہوں چونکہ فرشتے جس کے لئے دعا کر دیں اس کا تو معاملہ خیر ہوا اور جس کے لئے بدعا کر دیں اس کا تو بڑا غرف ہوگا چونکہ ان کی دعا اور بدعا بڑی اہمیت کی حامل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے جب کوئی کھانا کھلاتا کہ تمہارے گھر فرشتے نازل ہو دعا دیتے تو اگر ہم چاہتے ہیں فرشتوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت آئے تو ہمیں فرشتوں سے ویسے گہرے تعلقات بنانا پڑیں گے ویسی دوستی کرنا پڑیں گی جیسی ان سے دوستی کرنے کا حق ہے تو یہ چند باتیں تھی انشاءاللہ جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ فرشتوں کی دنیا عالم الملائکہ فرشتوں کی دنیا کیا ہوتی ہے ایمان ان کے اعصاف اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں اور دو درس انشاءاللہ میرے آگے آئیں گے جس میں فرشتوں کے احوال کے اندر اور بھی تفصیلات آئیں گی وہ کس کے لئے نیچے اترتے ہیں اور کس کے لئے دعا کرتے ہیں اور کس کے لئے بد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جیسے یہ تفصیلات آنے والے مخور پر آئیں گی میں اسے کے ساتھ اپنی بات کو بہرحال ختم کرتا ہوں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق تا فرمائیں ہم تمام کو اپنے عقائد کے معاملے میں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العجت و سلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین